سرور سب سب سے پہلے یہ بتائیے گا جو آپ کا ادارہ ہے اس نے جو اب تک کی سٹڈی کی ہے اس کے مطابق جو موجودہ یا جو حالیہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری کو ان کے بعد پاکستان میں مستاقم اور مضبوط حکومت اور پارلیمنٹ کی راہ ہموار ہو رہی ہے دیکھیں ابھی تک تو بہت ہی شکوک و شباہت ہیں لوگوں کے ذہنوں میں چاہے آپ میڈیا کو دیکھ لیں چاہے آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں یا جو تینک ٹینکس ہیں تمام لوگ فکر مند ہیں کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا کیونکہ بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو کانسٹیچونسی میں کانٹسٹنگ کینڈیڈرز کا ریٹ ہے ریشو ہے وہ بہت ہی اوپر چلا گیا ہے تقریباً تھرٹی کے لگ بھگ پر کانسٹیچونسی کینڈیڈیٹ ہے اور ایک پارٹی کے کینڈیڈرز کا ابھی تک معلوم نہیں ہو رہا تو بہت ساری کنفیوزن ہے دوسرا جو جو کریک ڈاؤن ہے وہ جیسے کل کی بات ہے کہ جاوید آشمی صاحب کے گھر پہ رات کو حملہ ہوا ان کے دماعت کو اٹھا کے لے گئے ہیں ان کے پوتے کو اسی طرح جو ابھی جو صاحبتی تنظیمیں ہیں یا مالکان ہیں انہوں نے بھی ایک آسوسییشن بنائی ہے کیونکہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کی اوپر ایک ریک ڈاؤن ہے تو ان حالات میں ظاہر ہے لگتا ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ جے چاہ رہی ہے کہ ان کے پسند کے لوگ الیکشن جیت کے آئیں اور پاکستان ہمیں بتاتی ہے سرور باری صاحب اب ہم نے دیکھا دوہزار اٹھارہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کا شور شرابہ تھا اس سے پہلے والے انتخابات میں بھی انتخابات سے پہلے بھی انتخابات کی ساکھ ہے اس کو پولٹیکل پارٹیز ہی متاثر کرتی ہیں اور پھر انتخابات کے بعد بھی ان کے پاس ایک داندلی کا جواز ہوتا ہے کوئی ایسا الیکشن نہیں جس میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ داندلی نہیں ہوئی ہے ابھی میں جو آپ سے بنیادی طور پر جاننا چاہ رہا ہوں الیکشن کمیشن نے ایک سسٹم متعارف کروایا ہے ای ایم ایس الیکشن مینجمنٹ سسٹم اور دوسرا اس سے پہلے تھا وہ آر ٹی ایس تھا تو آپ بنیادی طور پر کوئی فرق سمجھتے ہیں ای ایم ایس اور آر ٹی ایس میں دیکھیں میں پہلی اپنی بات مکمل کرلوں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دوہزار تیرہ میں ہوا ہے دوہزار ٹھارہ میں ہوا ہے حق ہے ایسی بات نہیں ہے بہت بڑا سکیل ہے اس میں فرق ہے یہ ایسی ہے ایک شخص کو نائنٹی نائن کا بخار ہو اور دوسرے کو ایک سو پانچ کا اور ہم کہیں دونوں بیمار ہیں بخار تو دونوں کو ہے لیکن ایک کی حالت غیر ہے اس کے لیے اور ٹیٹمنٹ چاہیے یہ جو صورتحالہ یہ بالکل زمین آسمان کا فرق ہے there is no comparison پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو جو کریڈیویلیٹی آف الیکشن اگر چیلنج ہوتے ہیں تھوڑے سے بھی ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انسٹیبیلیٹی کا فیکٹر مجود رہا ہے جو رولنگ پارٹی ہے گو کہ وہ کسی کی مدد سے اقتدار میں تو آگئی لیکن مسلسل اس کو اپنی سروائیول کی جنگ لڑنے پڑی ہے اسی وجہ سے اور اگر اب سکیل جو ہے دھانگلی کا اور لیول پلینگ فیلڈ کا جو سکیل ہے وہ تو انپریسیڈنٹڈ حوالے سے خراب ہو چکا ہے تو ظاہر ہے ری ایکشن اس آلویز ری ایکشن اس آلویز ایکول ٹو ایکشن تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ امکان ہے آئی ویش آئی رونگ کہ مجھے یہ زیادہ لگتا ہے کہ جب 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 اس طرح کی صورتحال میں دھانگلی کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگ ووٹرز میں غصہ ہوتا ہے سپورٹرز میں غصہ ہوتا ہے اور غصہ ہمیشہ ایجیٹیشن کی طرف لے کر جاتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو انتظامیہ ہے اس کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ انشور کرے کہ تمام پارٹیوں کو لیون پلینگ فیلڈ آبیلیبل ہو اور اس کے دن فری اینڈ فیر اور ٹرانسپیرنٹ اسے سارا کام کیے جائیں اب آجیں جو سوال تھا جی فیصل صاحب کا کہ جی اس وقت ایمیس 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 اور آر ٹی ایس اس وقت آر ٹی ایس تھا وہ بیٹھ گیا تو دھادلی کا ازام لگیا اب یہ ایک سسٹم نیا لائے جا رہا ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم ایک تو آپ نے سٹڈی کیا ہے کہ یہ ماضی سے کس طرح مختلف ہے اور جو ڈیجٹلائز ہم کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں قابل اعتماد ریزلٹ ہم حاصل کر پائیں گے اور کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا دیکھئے ارشان سے بات یہ ہے کہ نام بدلنے سے سسٹم میں تبدیلی نہیں آسکتی کچھ ماہرین ہیں جو الیکٹورل ٹکنالوجی کے اوپر ان کی بڑی گرفتہ ہے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ان کا نکتہ نظر بھی پیچھلے دونوں اخوارات میں آیا تھا کہ آر ٹی ایس میں اور ای میں جو اس وقت الیکشن منیجمنٹ سسٹم میں آیا ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اور ابھی تک اس کا سٹریس ٹیسٹ بھی نہیں ہوا جیسے پہلے نہیں ہوا تھا تو دیکھیں ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں وہ رزلٹ تیار کریں گے صرف اس میں اضافی جو عملہ ہے وہ ڈالا گیا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو گنتی کا عمل ہے وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا پولنگ ایجنڈ کیا تمہار پارٹیوں کی وہاں بیٹھیں گے کیا جو پولنگ ایجنڈ آئیں گے ان کو خالی بک سے دکھائے جائیں گے فارم فارٹی ٹو پہ ان کے سائن دیے جائیں گے فارم فارٹی فائیگ اور فارٹی سکس کی تیاری میں سب کے سامنے کی جائے گی اس کے سامنے لکھا جائے گا اور پھر جو ہے ہر پولنگ ایجنڈ کو ہر پولنگ ایجنڈ کو جو فارم فارٹی فائیگ فارٹی سکس جو ہے وہ دیا جائے گا اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا اور دوسری بات گنتی کے وقت جو الیکٹورل رول کے اوپر کانٹا لگایا جاتا ہے جو پریزائنڈنگ ایجنڈ اس کے ذمہ داری ہے کہ جو شخص وہ ڈال چکا ہے اس کے پورا جو اس کا جو تفصیل ہے الیکٹورل کے اوپر اس کے اوپر وہ پوری لائن لگایا اور اس کی گنتی اور جو جو کانٹر فائلز ہیں ان کی گنتی ٹیلی کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ تمام چیزیں ہیں وہ زیادہ بنیادی بات ہے ای ایم ایس یا آٹی ایس وہ تو ایک ایسی ہے کہ آپ کلکولیٹر پر چیزیں کاؤنٹ کر لیں جہاں آپ کاؤنٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ای 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 ایس ہے اس میں بھی کچھ ہک اپس آئے ہیں اور آئی ہوپ کہ جو کچھ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے وہ صحیح ہو اور ان کا سسٹم چلتا رہے لیکن جو ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اگر ایک پارٹی کو کمپینی کرنے نہیں دی جاری تو ان کے جو بوٹ ہیں کیا وہ اس لیے اتنی بدناوی بھول لی جا رہی ہے کہ پھر الیکشن کے دن اس کی پارٹی جو ہے وہ جیت جائے ایسا ماضی میں نہیں باری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹرانسمیشن ہے ای 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 س اور ری ٹی ای س کے بجائے اگر مینول اور پرانے طریقے سے ہو تو وہ زیادہ شفاف ہوگا ٹرانسمیشن آف ریزلٹس دیکھیں ٹرانسمیشن آف ریزلٹس کا جو نظام ہے وہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے ہم نے کہا تھا ہم نے ایکٹ میں لکھا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال کی جائے گی الیکشن کمیشن نے اپنا جو سٹیٹیجیک پلان ہے دوہزار انیس دوہزار تیس اس میں جو پیلر نمبر ساتھ ہے اس میں وعدہ کیا گیا اس کی پائلٹ کیا جائے گا اس پائلٹ کے بعد اس کو ڈویلپ کیا جائے گا پاکستان نے اس کو ووٹ کا حق دیا جائے گا یہ سب چیزیں الیکشنز ایکٹ کا حصہ دی ان سب کو اگنور کیا جا رہا ہے اور کوئی پورے پان سالوں میں کوئی طریقہ کا نہیں نکالا گیا کہ جو سسٹم ہے اتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں پنجاب کے اندر انیس بائیس الیکشن ہوئے جولائی دوہزار بائیس میں پھر اکتوبر میں کوئی نو دس قومی سمری کے انتخابات ہوئے کسی میں اور پھر لوکل گورنمنٹ کے انتخاب ہوئے اگر الیکشن کمیشن سنجیدہ ہوتا تو الیکشن کمیشن نے ان تمام الیکشنز میں اس کا ٹیسٹ کیوں نہیں کیا اس کو استعمال کیوں نہیں کیا تاکہ جو بھی کوئی گڑ گڑ ہوتی تو اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا ٹکنالوجی کی ڈویلمنٹ انکریمنٹل ہی سے چھوٹے ہوتے گئے ہیں تو میں سمیت ہوں کہ الیکشن کمیشن نے آخر پانچ سالوں میں اس کے اوپر کیوں نہیں پیش رفت کی کوئی تجربے کیوں نہیں کیے اور ان سے سیکھا نہیں ہے الٹا صرف آر ٹی ایس کا نام بدل جانے سے تو اس کی جو ٹرانس میشن ہے وہ تیز نہیں ہو جائے گی